السلام علیکم سب ویورز کو سب کو صبح کا سلام گوڈ مارنن میں سید علی نکی پیورپی جن پیریٹس کلپ اور بائک آٹ اس تادش کی ادی کی پرارفرم سے آج کے نئے لائی سیشن کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہوں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے بیسکلی وہ کافی جیدہ جو یہاں پہ پاکستان اور انڈیان ریجن کی جو کبوتر بازی ہے اس میں پائے جانے والے ایک core misconception سے related ہے یعنی ایک ایسی ایسا concept جس کے اوپر بہت صدیوں سے خاص طور پر انڈیا اور پاکستان کے لوگ وہ تکیہ کیے ہوئے ہیں انہذار کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اپنے شوق کو جو ہے develop کرتے ہیں لیکن جیوالیکم مستہ ہوئے ہیں تو لائی بڑا کاتھوی فضیل تارک فائی welcome back تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو جو ٹاپک ہے بیسکلی وہ یہ ہے کیا کبوتروں کی اڑان کے لئے یا اڑان کے کامپیٹیشن کے لئے کبوتر کا لائیت ویٹ ہونا یعنی کم بزن کا ہونا ضروری ہے پھر وہ لوگ لائر کا ہو بھی ہو گولوں کا ہو بھی ہو یا اسمانی کبوتروں کا ہو بھی ہو جسے یہاں پر ہائی فلائر کی اڑان کا کمپیٹیشن کہتے ہیں کیا انڈیا پاکستان کے شوق میں اڑان کے کمپیٹیشن کے لئے کبوتر کا لائیت ویٹ یعنی کم بزن کا ہونا ضروری ہے آپ سب لوگ جتنے بھی لوگ اسے جوائن کر رہے ہیں آج کی ڈسکشن کو کائنلی اس کو میکسیم گروپس میں شیئر کر دیں اور اگر آپ اپنی رائے کو یہاں پہ شیئر کرنا جاتے ہیں تو کمینٹس میں بھی شیئر کر سکتے ہیں اور ہماری ڈسکشن کو جوائن بھی کر سکتے ہیں تو ٹاپک کافی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے کیونکہ یہاں پہ میکسیمم ہم ایک لمبے عرصے سے اسیریز کو observe کر رہے ہیں کہ دن پہ دن لوگ جو ہیں وہ لائٹ سے لائٹ پر یعنی ہلکے سے ہلکے وجود کے ورز جو ہیں وہ رکھنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کی بیس کے اوپر اپنی اڈان کا شاپ ڈویلپ کر رہے ہیں آخر اس کے پیچھے ریزن کیا ہے جبکہ ان کو کھلا جو رہے ہوتے ہیں باداموں کی خوراک کھلا رہے ہوتے ہیں اب باداموں کی خوراک دیسی گھی کے بھورے ہوں یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو کبوتر میں خوراک ہے فل آف فیٹ ہے اس میں ہائی قوالیٹی کی پروٹین ہوتی ہے کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں تو اس کی بیس کے اوپر ویٹ آٹومیٹک لی پوٹ آن ہوتا کیونکہ چکنائی ہوگی پروٹین ہوگی اور ساتھ میں اگر کاربو ہائیڈریٹس اچھی مقدار شامل ہوگی خوراک میں تو آٹومیٹک لی پھر وہ پرندہ کھائے یا انسان کھائے ویٹ بڑھے گا تو کم ویٹ کا کبوتر رکھ کے اسے ویٹ بڑھانے والی خوراک دینے کے پیچھے کیا لوجک ہے ترہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کیا ویٹ والا کبوتر نہیں اٹھ سکتا جس کا وجود کا سنگل پسلی کا باریک تنکے جیسے وجود کا برڈ لاکر اسے دیسی کی کے بھورے کھلاتے ہیں بادام کھلاتے ہیں مہنتے کرتے ہیں تو اس کا حاصل کیا ہے کیا چکناؤ والی خوراک کھلانے سے وہ پتلا وجود کا برڈ ہے جو باریک وجود کا برڈ ہے کیا پتلا ہی رہے گا باریک ہی رہے گا یا ویٹ لیس رہے گا پھر اس کا ویٹ کم کرنے کے لئے اسے مزید دوائیاں دینے اور پھر اگر ان سے بھی کم نہ ہو تو پھر اسے زبردستی جو یہاں پر نشے بازی کا ٹرنڈ چلا ہو ہے دوپنگ ڈرگز کے زہری لین اس کے دے اسے زبردستی اڈان کروانا تاکہ اپنی ایبیلیٹی سے زیادہ اڈان کرے اور اپنا ویڈ ریڈیوز کر دے اڈان کر کے تو یہ ایک ایسی پریکٹیس ہے یا ایک ایسا رن اراؤنڈ سا بنا جس میں لوگ جو اپنا ٹائم پیسہ سب کچھ لگا دیتے ہیں مقصد ہی ہوتا کہ ہم نے کمپیٹیشن جیتنا ہے کمپیٹیشن جیتنے کے لیے میرے خیال سے برڈ ہی ایسا سلیکٹ کرنا چاہیے جس میں قدرتی دور پہ ویٹ بھی ہو اور اڈان کی پرواز کی صلاحیت بھی ہو ہم بھرگز یہ نہیں کہتے کہ آپ بھاری وجود کا برڈ لیں اور اڈان اس میں چاہے ہو نہ ہو لیکن صرف بھاری وجود کا دیکھ کے لئے ایسا نہیں ہے اڈنے والی نسل رکھیں اپنے بلبوتے پر اڈتی ہو جس کے اپنے اندر اتنی ایبیلیٹی ہو کے وہ خود اپنے وجود سے آپ کو پر فرم کر دکھا سکے اڈ کے دکھا سکے نہ کہ آپ اسے بادام کھلائیں اس کے دیں پھر میڈیسن دیں اور اسے اڈان لیں جی یہاں پر ہماری ویڈیو پر نیگیٹیو کمینٹ کریں یا پوزیٹیو کریں کوشش یہی کریں کہ سچ بولیں اور سچ بولنے کے لئے ہمیں تھوڑا سا جسے کہتے ہیں تھوڑا انٹروس فیکشن کی ضرورت ہوتی اکثر لوگ کی وجہ سے سچ بولنے سے رہ جاتے ہیں تو لوگوں کا خیال نہیں کرنا چاہیے لوگوں کی کی کرنی چاہیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان سچ بولے کیونکہ سچائی شیئر کرنے سے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے اور جو لوگوں کا بھلا کرتا ہے رب اس کا بھلا کرتا ہے تو میں یہاں پہ بہت آج کا چھوٹا سیشن ہی ہے لیکن اس core concept کو میں جو ہے کلیر کروانا چاہتا تھا تو اس کے لئے ایک دو examples میں نے شیئر کی ہیں دنیا کا سب سے بھاری جنگلی پرندہ ہے جو اڑتا ہے یہاں پہ لکھا ہوئے جی میں لاہور سے ہوں پاکستان سے تو continue کرتے ڈاپک کو میں کچھ examples وائل سے دوں گا تاکہ آپ سب لوگوں کا vision جو ہے اپ لوگوں کی اویرنیس بڑھے آپ کو پتہ چلے سب ہی لوگ سب ہی کبوتر پاس چاہے وہ بڑے سے بڑا کبوتر باز چھوٹے سے چھوٹا ہے نیا ہے پرانا ہے مجورٹی ہاتھ میں کبوتر پکڑتے ہیں اچھے کبوتر کے گندے پوائنٹ یعنی جھوٹے جھوٹے اور من کھڑت قسم کے پوائنٹ بتاتے ہیں ساتھ پکڑتے ہیں یہ بڑا ویٹ لیسے بلکل جیسے کاغذ پکڑا ہو یا پروہ گچھا پکڑا ہو اس کا تو ویٹ ہے ہی نہیں کوئی پوچھے اگر اس کا ویٹ نہیں تو وہ ہوا میں کیسے چھتکیوں پر سٹے کرے گا اگر آپ لوگوں نے کشمیری بابا والی انیان سہارنپوری کی ویڈیو دیکھی ہے تو اس میں جو روزر ساندھو نے ان کا فرس انٹروی کیا تھا تو اس میں انہوں نے کلیت ہی بتایا کہ سہارنپوری ایک ویک یعنی کمزور وجود کی بریڈ ہے جو اکثر نمائشی یعنی فینسی کے شوق کے لیے رکھی جاتی ہے اگزیبیشن کالیٹی کے لیے اب اس کو بھرے ہوئے ہوں اور پاورفل ہوں اس کا اس سے پہلے وہ کراس دیتے ہیں کراس دینے کے بعد پھر وہ سے مزید چکناؤ کھلاتے ہیں جو ہی بداموں کی خوراک ہے اور دیسی گی کے بھورے اور دیسی گی کے بھورے کھلا کر کیا کوشش ہوتی ہے کہ تو کراس سے ان کی باڈی سٹرانگ ہو جائے پھر دیسی گی کے بھوروں سے اور بدام کی خوراک سے جو ہے ان کا ویٹ تھوڑا پوٹا ہو جائے تھوڑی جان آئے اس کے بعد پھر اسے میڈیسن سے اڑھاتے ہیں پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہوا کے بہت کچھے ہیں واپسی بہت کم ہیں آگئے تو آگئے ورنہ آئے تو اللہ خیر سلام ان کی واپسی یعنی جو ہومنگ انسٹنکٹ ہے وہ بہت ویک ہے اور انڈیورنس بہت ویک ہے یعنی پرداشت نہیں کر سکتے وہ ہوا کے پریشر کو ذرا سی ہوا آتی ہے انہیں کہیں کہیں لے جا کے فینک دی تو یہ سنایریو ہے یہ آپ کہلیں کہ ریزلٹ ہے باریک وجود والے فینسی سٹرکچر کے ان برڈز کا جن کو صرف نمائشی حد کے لیے رکھا جاتا ہے اور زبردستی کروس اور نسکے بارزی اور وداموں کی خوراک وغیرہ سے بھی وہ وہ ریزلٹ نہیں دے پاتے جو بلٹ ان سٹینڈر گریڈ یا وہ ریزلٹ دے پاتے جن جس کا باری سٹرکچر جس کا وجود اتنا پکتہ ہے کہ وہ اپنے وجود کی طاقت کے ساتھ آپ کو اپنے بلپوتے پر پر دکھاتی ہے نہ کہ ڈوپنگ ڈرگز کے نسکے کی بھی اس پر جی آشی کلی جا ہوت very interesting mashallah بہت اچھا سا انہوں نے اپنا نام رکھا ہے دیکھیں بکری تو پر ہوتا ہی نہیں پھر اسے آپ ڈیڈی بکری کہ لیں جون سی مرزی بکری کہ لیں بکری تو نہیں اگر لوگوں نے بکری کو اڑانا شروع کر دیا تو یہ تو پھر ہاتھی کو بڑا لیں گے اور گینڈے بھی بڑا لیں گے لوگوں کی گپے اڑانے کی کون سی لیمٹ ہے تو اگزیمپل جو ہے سب سے پہلے میں دی رہا ہوں وہ ہے گریٹ بوسٹار آگر آپ لوگوں نے سنا ہو تلور کا شوق کیا جاتا ہے یہ پر شکاری پرند لائکر گلف سے جو ہے کافی زیادہ پرنس وہ ہر سال انڈو پاک آتے ہیں گیاں کے سہرائی علاقوں میں جنگلی پرندہ پایا جاتا تلور جسے بوسٹار کہتے انگلیش میں وہ بوسٹار جو ہے بسٹار بسکلی ایک سہرائی پرندہ ہے جو کہ دکھنے میں ہمیں ترکی سے ملتا جلتا شباہ دیتا لگتا جس ترکی پرد ہوتا اس سے ملتا لگتا لیکن قدر چھوٹے وجود میں ہوتا ہے اب گریٹ پسٹار چون سی سب سپیشیز ہے یہ سپیشیز جو ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ 10 سے 16 کلو گرام تک یعنی 16 کلو آپ کہلیں کہ ماشاءاللہ چار کلو ہی کم ہے 20 کلو بیس اتنا on average یہ ان کا ویٹ ہوتا ہے یعنی ایک average جو گریٹ گسٹر ہے اس کا 16 کلو کے قریب بزن ہوتا ایک مور کتنا بڑا فاول ہے مور کا average ویٹ 7 کلو کے قریب ہوتا ہے ساڑھے سات کلو ہو جائے گا مور کے علاوہ ہم اگر مرگیوں کو دیکھیں جو اکثر لوگوں نے گھروں میں پالی ہوتی ہیں باہر کی جو بڑے وجود کی مرگیاں ہیں وہ بھی 7 8 کلو تک جاتی ہیں ورنہ اکثر ان کا ویٹ 4 5 کلو کے درمیان ہوتا ہے فل پلی ہوئی یعنی ان سے بھی آپ کہیں 3 کلو زیادہ وزنی پرندہ ہوتا ہے جنگلی پرندہ اس کے بارے میں لکھا ہو ہے but sometimes it can reach up to 21 kg یعنی 21 kg تک ہو جاتا 20 kg 8 کا تو آپ کو پتا ہوگا کتنا وزنی ہوتا ہے 20 kg 8 کے 1 kg زیادہ وزنی اتنا بھاری پرندہ ہو جاتا ہے آپ کو دکھا دوں اگر کسی کو یقین نہ تو وہ خود بھی اس کو گوگل پر سرچ کر دیکھ سکتے ہیں تلور کی جو سب سپیشیز ہے اس کا ویٹ کتنا ہوتا یہ دیکھ یہ پکچر میں مستی کر رہا ہے اور یہاں پر کافی کس کا ویٹ ہوتا ہے اور سم کین ریچ ٹونٹی ون کیجی تو آپ اس چیز کو خود انڈرسٹین کر سکتے ہیں کہ یہ پرندے 21 کلو تک بھی چلے جاتے ہیں تو جو برد 21 کلو تک ہوگا کچھ سوچ سکتا ہوگا مورگی جو انسی چار پانچ کلو ویٹ کی ہوتی ہے یا دو کلو کی ہو تو وہ نہیں اڑتی اتنا تو یہ 21 کلو کا ہوگر بھی کیسے اڑھ لیتا ہے اس پر غور کرنے سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ اڑان کی ability یا اڑھنے کی صلاحیت جو ہے اس کا ویٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اگر پرندوں کو چھوڑ کے جنیرک لی بھی دیکھے تو ایک ہوائی جہاز ہے ہوائی جہاز جو ہے بلکل پروں کا گچھا تو نہیں ہوتا ویٹ ویس یا ویٹ کے لحاظ سے کوئی ہوائی جہاز جو ہے بلکل کاغذ کی طرح ہلکا تو نہیں ہوتا ہوائی جہاز کتنا بھاری بھر ویٹ بھی اگر ہم کمبائن کر لیں بیس بس کا تو وہ بھی کم پڑ جائے اس ہوائی جہاز کے ویٹ کو کمپیئر کرنے کے لیے تو ہوائی جہاز جو ہے وہ ہوائی میں اتنی بلندی پر کیسے چلا جاتا ہے اس پہ کبھی غور کیجئے کہ اگر صرف اور صرف ہلکی چیز ہی اڑان کی صلحیت رکھتی تو اتنا بھاری بھر کم ہوائی جہاز تو کبھی نہ اڑتا پھر ہوائی جہاز کو چھوڑے ہیلی کو دیکھ ہیلی کو بہت ہلکی چیز ہے اچھا خاصا اس کا ویٹ ہوتا ہے ایک وحیقل ہے اس میں بھی لوگ سوار ہوتے ہیں مزید بڑھ جاتا اس کے باوجود وہ ہوا میں اڑھ لیتا ہے تیار جو ہوتے ہیں کاغذ کے تو نہیں ہوتے جس میں لوگ سوار ہو کر جاتے ہیں تو ادھاری بات ہے وہ بھاری بھار کم وی کل وی کل سنس کے لیجے پر یہ لگے ہوئے ہیں اور ٹرانسپورٹ کا یہ دیکھ لیجے یہ بھی گریٹ گوسٹرڈ ہے اور یہ ہوا میں اڑھ رہا ہے دیکھ لیں باہر والے پرو کا جو گیپ ہے اس کی اڑان میں کوئی رسٹرکشن نہیں پیدا کرتا یا اس کی اڑان کی ایبیلیٹی کو کم نہیں کر دیتا اور کالی آنکھیں ہونے کی وجہ سے یہ اکل کا اندھا بھی نہیں ہوتا اور گھر واپسی بھی نہیں بھولتا جو لوگ کہتے ہیں کالی آنکھ پالے جن سے اکل کے اندھے ہوتے اور ان کی واپسی کم ہوتی ہے ان کی اپنی اکل کی جن سی واپسی ہے وہ کم ہوتی ہے ان لوگوں کی یہ چک کریں چلے وہ ہوتی بھوڈی بھی دیکھ لیں گوشت کے ساتھ اس کے باوجود یہ اوڑا ہے اور ایزی لی دوسری جگہ چلا جاتا اوڑ کر گریٹ پو سٹار ٹھیک ہے تو یہ تو کچھ اگزمپل سو گئی اس کے اس کے لاوہ ایک اور جو ہے مائی گریٹری بڑھ یعنی ہجرت کر کے جگہ سے دور جانے والا گریٹ البر اور یہ وہ پرندہ ہے جس کے پروں کا پھیلاو دنیا میں موجود سب دوسرے جنگلی پرندوں کے پروں کے پھیلاو سے زیادہ ہے یعنی سب سے زیادہ لمبے پر پھیلاتا ہے جو البر آس ہے یہ دیکھ ہے اس کی پروں کی آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر لمبا ونگ پہن بہت لمبے لمبے بازوں کی طرح لمبے لمبے پہ رہا ہے تو یہ البر روس ہے یہ دیکھ ہے اس سے اگر نام نام یقین آرہا تو یہ خود پڑھ لیں البر روس لکھا ہو ہے ٹھیک ہے یہ بھی چیک کر لیں کہ کتنے زیادہ لمبے پر پھیلے ہوتے ہیں البر روس کے اس کا ویٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے مطلب کوئی تھوڑا بہت اس کا ویٹ نہیں ہوتا میں آپ دکھاتا ہوں یہ چیک کریں اس میں کافی کلیر لکھا ہوا ہے large albatross male اچھا آگے کے لکھا of these two species may exceed 11 kg جو 24 pound بنتا in weight یعنی جو ان کا weight ہے وہ 11 kg تک چلا جاتا ہے تو 11 kg تک وزنی البت روس برد ہے اس کو ڈان میں پروبلم نہیں ہوتی وہ اپنی ایون کے ایک کانٹیننٹ سے اڑھ دوسرے برے آزم تک ایک برے آزم سے دوسرے برے آزم تک بھی وہ migrate کر لاتا اپنے 11 kg ویٹ کے ساتھ اور یہاں پر استاد شاگرد کمیونیٹی کے جو لوگ ہیں ان کے کبوتروں کا جون سایاجی وہ کچھ گرام ویٹ ہو جاتا تو وہ کہتے نہیں یہ اپنی اوڑان پوری نہیں کرے گا یہ صبح سے شام تک نہیں اڑے گا تو یہ 11 11 kg ویٹ والے جن سے جانور ہیں جنگلی پر ردے ہیں یہ کس طرح سے پھر اتنی دور تک مائیگریشن کر لیتے لگاتا روڑ کے طرح ان کے بارے میں بھی غور کیجئے تا کہ آپ کو آپ کا جو ویژن ہے وہ تھوڑا ایک سپینڈ ہو آپ کو پتا چلے کہ قدرت نے کس کس طرح کی مخلوقات پیدا کی ہوئی ہیں جن پہ آج تک جھوٹ کی استاد کمیونیٹی جو انسی ہے پاکستان انڈیا کی خاص پہ جھوٹی استاد کمیونیٹی کو غور کرنے کی تفیق ہی نہیں ہوئی وہ کبوتروں کو انسانوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں جس کی کچھ سنس نہیں بنتی لیکن جہاں پرندوں کے ساتھ کمپیئر کر سیکھ سمجھ کی صلاحیت ہوتی ہے جھوٹی استاد کمیونیٹی کو آج تک غور کرنے کی تفیق ہی وہ لوگوں کو کہتے ہیں کبوتر بری کا نام ہے وہ لوگوں کلو سولہ کلو تک جو وزنی پرندے ہیں وہ اڑھ لیتے ہیں تو کبوتر کو اڑھتے پر کیا مسئلہ ہے ویٹ کے ساتھ کبوتر کا ویٹ میکس کتنا ہو جائے گا دائی سو گرام تک ہو جائے چلو ڈیڑھ پاؤ ہو جائے تین سو گرام ہو جائے ساڑھ تین سو گرام ہو جائے بٹ اس سے تو ایک کلو بیٹ بنتا آدھا کلو بھی نہیں بنتا وہ ویٹ کا تو اگر لے کبوتر اڑھ سکتا ہی اتنے ویٹ والا اگر کبوتر اڑھ لے گا تو وہ کون سا کوئی جرم کرتے گا جرہ اس پر گوھ کر کے پتلہ پہلے لیا جائے پھر پتلے کبوتر کو زبردستی ویٹ پوٹ آن کروا آج بادام کلا آکے پھر اس کا ویٹ کم کیا جائے اڑھ آکے وہ بھی میڈیسٹ کے ساتھ تو اس کی کچھ لوجک سمجھ نہیں آتی اس کا کوئی لوجک بنتا نہیں ہے آپ بریڈ سیلیکٹ کریں جس کا بیلٹ ان اتنا ویٹ ہو کہ وہ اگر صبح سے شام تک اڑھ کر بھی آیا بڑ تو وہ اتنا ویق نہ ہو کہ آپ کو زبردستی اسے سنبھال نہ پڑے پھر اس کا جنسہ ہے مطلب اڑان جنسی ہے اسے اتنی مطلب زبردستی نہ لی جائے کہ صبح سے شام تک اڑتے اڑتے وہ بلکل ہی فارغ ہو جائے اس کا ویٹ ہی ختم ہو جائے تو کبوتر اتنے ویک باڈی سٹرکچر کا بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہ دو تین مین چیزیں جن پر غور کرنے کی ضرورت دنیا میں بہت سی سٹینڈر بریٹ ہیں جو پہلے میں آپ کو لائٹ برد دکھا رہا دنیا کا خودر کی طور پر پہلے آپ کو دکھا یا تھا سب سے ہیوی برد جو دا گریٹ گوسٹر مطلب وزن والا جانور ہے اب دنیا کا سب سے ہلکا جانور آپ کو دکھا رہا ہوں جس کا ویٹ سب سے کم ہوتا ہے اسے کہتے پہلے پہلے پرندوں کیوی کی فیملی سے بہت زیادہ قریب تر ہے اس کا ویٹ انہوں نے کیا لکھا ہو پہلے تو یہ پڑھتے ہیں اوپر یہاں پہ لکھا ہو ہے فلائٹ لیس پیٹ یعنی یہ ایسا پرندہ جو اوڑ نہیں سکتا مزے کی بات یہ ہے کہ وجود میں سب سے ہلکا ہے سب سے ہلکا سے مراد یعنی اپنے وجود کے ساپ سے دیکھا جائے تو بہت ہی لائٹ ویٹ ہے اور اوڑ نہیں سکتا تو ایسے ہلکے پن کا کیا فائدہ یعنی ایسے ویٹ لیس پرندے کا فائدہ جس کا ویٹ تو کچھ بھی نہ ہو بلکل ہلکہ ہو اور اڑان کی ایسے 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 کبوتر لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں بہت سے لوگوں نے خاص پر پاکستان میں لیکن ان میں اڑان کی ایسے 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 مجبور ہے اسے زبردستی ڈوپنگ ڈرگز کا نشہ لگا کر اسے اڑانے پر اور دو نمبری کو ویلیڈیٹ کرنے کے لئے اس کے پر جوہ لگاتے ہیں جوہ کو پھر یہ پیجن سپورٹ کا نام دیتے ہیں تو دو نمبریوں سے بھرے لوگ جو سے ہیں وہ کب عوام سے جھوٹ بولنا چھوڑیں گے اب یہ جو برد ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا آئیلین ریل اس کا ویٹ انہوں نے لکھا ہوا ہے دس مولیس برد یعنی دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ جو اوڑ نہیں سپتا اس آئیلین ٹریل اس کی اس کا نام نمبر تایا کہ آئیلین ٹریل جو سریا یہ سب سے مطلب چھوٹے وجود کا جنسہ ہے اور حلکے ترین وجود کا نا اوڑنے والا پرندہ ہے جبکہ نا اوڑنے والے پرندوں میں سب سے بھاریش اتر مولگا اب اس کا انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس کی لیند کتنی ہے 12.5 سنٹی میٹر یعنی 12 سنٹی میٹر 12 سنٹی میٹر کتنا ہوگا 12 سنٹی میٹر 12 انچ ہوتے ہیں ایک فٹ میں اگر تو آپ اس کا بھی مطلب دھائی سنٹی میٹر ہوتے ہیں ایک انچ میں تو یہ تیسرا حصہ ہے ایک فٹ کا بھی تیسرا حصہ بہت ہی چھوٹے وجود کا بیڈ ہے اور اس کا ویٹ انہوں نے لکھا ہو ہے 34.7 گرام 50 گرام بھی نہیں صرف 34 سات 35 مگر کہہ لیں تو 35 گرام کتنا کا ویٹ آیا مطلب 35 گرام تو کچھ بہت ہی لائٹ ایک سات کہہ لیں مطلب 35 گرام کی اگر آپ کوئی چیز لیں تو اس قدر ہلکے وجود کی چیز جن سی ہے اس قدر حلکے وجود کا ہی بیڈ ہے اب آپ کو اس کی پکچر بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھ یہ ہے وہ برڈ آپ اس کی لال آنکھوں میں کسور کی جھوٹی استادیا نہ ڈھونڈ گا یا اس کی لمبی سیدھی نوک میں ٹیڈی نام کی فیک کسوری نام کی فیک کمگر کمگر بری نہ ڈھونڈ گا یہ دیکھ ان ایکسیس بل آئیلین ہے ریل کی اور یہ آئیلین ریل ہے یہ پر دیکھیں اس کو ہاتھ میں پکڑے ہو تو پر اس کے بھی ہیں ٹھیک ہے پر اس کے بھی ہیں مگر یہ اڈتا نہیں ہے فلائٹ لیس سے مراد یعنی اوڑی نہیں سکتا ایسا پرندہ جو اوڑ نہیں سکتا دیکھ اگر وہ پکچر کلیر نہ ہو تو میں اس کو زوم کر دوں آپ دیکھ لیں پر اس کے ہیں مگر اوڑ نہیں سکتا اوڑ کیوں نہیں سکتا بھی اس پر بھی ذرا گوھر کریں اس کی ایولوشن کو پڑھیں والیکم السلام رحمت اللہ برکات 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 تو یہ پرندہ جو ہے یہ 35 گرام ٹھیک ہے کہاں 35 گرام کا نہ اوڑنے والا پرندہ اور کہاں 21 کلو گرام کا گریٹ گوستر اور آپ کو بتا ہوگا کہ ایک کلو گرام میں ہزار گرام ہوتے ہیں اور یہ صرف 35 گرام ہے سو گرام بھی نہیں پچاس گرام بھی نہیں صرف 35 گرام تو کہاں 21 ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف اور صرف جیسے کہتے ہیں ویٹ والا پرندہ اڑے گا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ شتر مرگ آپ کے سامنے سب سے کھولی ایک سامنے ہے دنیا کا سب سے بھاری پرندہ ہے اور میرے خاصے سب سے بڑا بھی اور شتر مرگ نہیں سکتا لیکن دنیا کا چھوٹا ترین پرندہ بھی جو اڑ نہیں سکتا جس کا ویٹ صرف 35 گرام ہے پر بھی ہیں مگر اڑ نہیں سکتا تو دنیا کا چھوٹا ترین نہ اڑنے والا پرندہ بھی دنیا میں پائے جاتا ہے اور دنیا کا بڑا ترین اور ویٹ والا سب سے زیادہ ویٹ والا پرندہ بھی دنیا میں پائے جاتا ہے جو اڑ نہیں سکتا اسی طرح دنیا میں ہلکے سے ہلکے وجود والی جیسے ہمینگ برڈ کتنی چھوٹی سی چڑی ہوتی ہے بہت ہی لائٹ ویٹ ہوتی ہے اگر آپ نے کبھی کسی دیکھا اس کی ویڈیوز ہیں یوٹی پر بھی بہت چھوٹی سی پنکھے سی پر چل رہے ہمینگ برڈ کے تو ہمینگ برڈ کا ویڈ کتنا ہوتا ہوگا بہت ہلکا لیکن وہ سکتی ہے دنیا میں چھوٹے سے چھوٹے اور ہلکے سی ہلکے ویڈ اوڑنے والے پرندے بھی اور دنیا میں بھاری سے بھاری جیسے گریٹ پسٹارڈ 21 کلو گرام کا 21 کلو گرام کا اوڑنے والا پرندہ بھی ہے جو کہ اوڑتا ہے اوڑنے کی ability بھی رکھتا ہے پھر ہم بات کرتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ انچائی پر اوڑنے والا پرندہ ہے اس چیز ہے جو کہ دنیا میں میکسیم ہائٹ تک جاتی یعنی مانٹ ایوریٹ دنیا کی سب سے بلند چھوٹی ہے اس سے بھی زیادہ انچی ہائٹ پر جا کر اوڑتی ہے گیارہ کلو میٹر سے اوپر گیارہ کلو میٹر سے بھی زیادہ ہائٹ پر جا کر اوڑتی ہے اور اس چیز کو پلین کے تھر منیٹر کیا گیا ہے بہر اجازوں میں آتے جاتے ہیں بلچر کو اس ہائٹ پر دیکھا گیا اس ہائٹ پر کوئی دوسرا جنگلی پرندہ نہیں جاتا دومیسٹک جو پالتو پرندے ہیں یا کومن پرندے جو عام ہمارے گردوں نوام میں پائے جاتے ہیں وہ پرندے میکسیمم جن سے میکسیمم سے میکسیمم بھی تین کلومیٹر تک چلے جائیں بڑی بات ہے تو گیارہ کلومیٹر تو اس سے بھی چار گنا زیادہ ہنچی ہائٹ ہے تو اس ہائٹ پر جا کر رپلز گریفن ولچر اڑتا ہے اور اس کا ویٹ اگر آپ چیک کر جی جمیل اختر خان بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی استاد ہیں انڈیا پاکستان سمیت اور گلف سمیت جو کہتے ہیں کہ کبوتر لائٹ ویٹ ہونا چاہیے وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں وہ سارے کے سارے غلط ہیں وہ سارے کے سارے رونگ نمبر ہیں وہ سارے سارے عوام گمراہ کرتے ہیں یہ کہ کبوتر کو لائٹ ویٹ ہونا چاہیے کبوتر کو ہرگز لائٹ ویٹ نہیں ہونا چاہیے لائٹ ویٹ ہونے سے کبوتر جو ہوا اور جو آپ کہلیں چیلنجنگ ایکموسفیرک کنیشنز ہوتی 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 بلکل بیس لیس سا ہو جاتا وہ ایک جگہ پہ ٹک ہی نہیں پاتا اور کہیں کا کہیں جا گرتا اور دوسری چیز یہ کہ اس کبوتر میں اپنے اندر جسم میں وہ انرجی کا پوٹینشل یا انرجی کا سورس نہیں ہوتا جو صبح سے شام تک یا لمبے ٹائم تک اسے کو ارنے کی انرجی پروائیڈ کرے یہ دو باتیں میں کہنا چاہ رہا ہوں اور اس کو explain کرنے کے لئے میں آپ یہ دکھا رہا ہوں اب یہ دیکھئے رپل ولچر ٹھیک ہے یہ والی گرد ہے اس کی میں نے آپ کو پکچر سے کلیر بھی دکھائی ہوئی ہے اس کا ویٹ انہوں نے بتایا ہے کتنا ہوتا ہے ان ایوریج سات اشاریہ چار کلو گرام یعنی آلموس ساڑھے سات کلو کا وزنی پرندہ دنیا میں سب سے زیادہ ہائٹ پر جا کر اڑتا گیارہ کلو میٹر انچائی پر جا کر اڑنے والا یہ پرندہ ہے جو سات اشاریہ چار کلو گرام اون ایوریج اگر ہم ساڑھے سات کلو کہ لیں ساڑھے سات کلو ویٹ کے سات یہ میکسیم ہائٹ تک کیسے چلا جاتا کبھی جھوٹ کی اس پر گوھر کرنے کی کوشش کی ہے کسی کو تو فی کوئی ہو کہ اس بات پر گوھر کرے کہ آیا اتنے بڑے بھاری بھار کم وجود والے آٹھ ہٹ کلو اور دس دس کلو ویٹ کے سات یہ پرندے اڑ جاتے ہیں یہ کیسے اڑ جاتے ہیں اور خاص طور پر یہ ساڑھے سات کلو والا رپلز گریفن ولچر کیسے دنیا میں سب سے زیادہ ہائٹ پر جا کر اڑ لیتا ہے جبکہ باہر کے اس کے سارے پروں میں گیپ ہوتا ہے اور وہ کافی کلیر لی نظر بھی آتا ہے تو گیپ کے باوجود اسمان کی گہرائی میں چلا جاتا ہے یہاں پہ بغیر گیپ والے سنگل پسلی فینسی کے پوتر لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں اور ان کو بچارے زبردستی اڑھانے کے لیے پہلے بادام کھولاتے بادام سے نہیں کام بن پتا تو پھر اس درگ سے اڑھانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں اکثر نشا ورد درگ سے سمال ہو گتے ہیں تو جہاں رپل گریفن ویلچر جو ہے یہ ساڑھے ساتھ کلو ویٹ کے ساتھ جنس آسمان کی گہرائی میں جاتا وہ ہی پر اس کی اور بھی کچھ سب سپیشیز ہیں گدوں کی ویلچر کی یہ بڑے شکاری پرندوں میں کام تو ہوتے ہیں کہ یہ شکار نہیں کرتے اکثر جو ڈیڈ باڈیز ہوتے ہیں ان کو کھاتے ہیں اب یہ دیکھئے یہ جنسا ہے ویٹ بیکڈ ویلچر ساڑھے پانچ کلو کا آلماس پانچ شر یہ سات کلو کا دیکھیں گر اس کو یہ بھی گد کی ایک سپیشیز ہے اب یہ چیک کریں کی ویلچر یہ افریکان کانٹینٹ یا افریقہ کے جنگلات میں عام پائید آتا کی ویلچر اس کا ویٹ ہے 8.2 کیجی یعنی 8 کلو سے بھی اوپر ہے تو 8 کلو سے زیادہ ویٹ والا یہ جنس ویلچر ہے یہ کس طرح سے اسمان کی گہرائیاں پکڑ لیتا ہے کیسے اسمان کی گہرائیاں میں چلا جاتا ہے جبکہ اس سات کمیونٹی تو روٹی پٹتی رہتی ہے کہ کبوتر کا ویٹ نہیں ہونا چاہیے بھئی آپ کا کبوتر کا ویٹ ہو یا نہ ہو وہ تین کلومیٹر سے اوپر تو جان نہیں سکتا تو آپ لوگ روتے ہیں جس کا ویٹ نہیں ہونا چاہیے ویٹ لیس کو کبوتر مجھے ایسا دکھا دے جو تین کلومیٹر سے آج تک ابھی اوپر گیا ہو تو رولا تو سارا یہ ہے کہ یہاں پر جھوٹ اور چور بزاری حد سے زیادہ ہے اور اس جھوٹ اور چور بزاری کی بنیاد کے اوپر اس طرح کی توہمات پسند آنا باتیں یا غلط کونسپشنز ہیں اس قدر عام پھیلے ہوگئے ہیں کہ لوگ آنکھیں بن کے ان پر یقین کر لیتے ہم سب ہی لوگ اس ڈگر پر لگ جاتا ہیں کبوتر کا ویٹ نہیں ہونا چاہیے کبوتر کا ویٹ نہیں ہونا چاہیے تو بنیاد سوال تو یہ بنتا ہے کہ آپ بادام کی خوراک پھر کھلاتے کیوں ہیں بادام کی خوراک سے کبوتر کا ویٹ بنتا ہے تو جن خوراکوں سے کبوتر کا ویٹ بنتا ہے دیسی گھی کے کرنی چھوڑ دیں کہ آپ زبر دستی ان کو دیسی گھی کے بھور اور بادام سے ویٹ پھر ویٹ اور میڈیسن سے اڑھائیں تو تھوڑا اکل کو ہاتھ دیں غور کریں کہ قدرت نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ کیوں کر اتنی ٹاپ کلاس ہیں آسمان کی بلندیوں تک جاتی بغیر کسی موتی وال کے بغیر کسی نسکے کے بغیر کسی کیمیا گری کے ٹھیک ہے اور بغیر کسی پروں کی پہمائش اور اچھے پرندے کے گندے پوائنٹس یا اچھے کبوتر کے گندے پوائنٹس اور کہانیوں کے بتائیں نا مجھے رپل گریفن والچر میں کون سے اچھے کبوتر کی یا اچھے پرندے کی پہچان کے پوائنٹس ہیں دم اس کے بھی پہلی ہوتی ہے اور پر اس کے بھی گیپ پہلے ہوتے ہیں اچھے خاصے ٹھیک ہے وجود اس کا بھی بھرا ہو ہے اور گول اور بھاری ہے تو آخر کیا وجہ ہے اور ناک اس کے بھی بلکل چھوٹی سے ہوتی یا کوئی بڑی لمبی لمبی نہ کہنی ہوتی تو پھر وہ گیارہ کلومیٹر کی ہائٹ کے اوپر کیسے سانس لے لیتا ہے گیارہ کلومیٹر کی ہائٹ تک چلا کیسے جاتا ہے اور وہاں پر لمبے آورز کے لیے کیسے اڑتا رہتا ہے ان باتوں پر غور کریں خود بھی سیکھیں دوسروں کے لیے بھی سیکھ کا باعث بنے اور ان کو گمراہی سے بچائیں میرا سید اللی نکی کا سب لوگوں کو سلام وائکوٹ استاد شکردی اور پیور پیور پیزن بریٹس کلپ کی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی جتنی بھی نئے ویڈیو سے ان کے نوٹیفکیشن آپ تک آتے رہیں اور پیور پیزن بریٹس کلپ کی کمیونیٹی کو ضرور جوائن کریں تینک یو فرس تین آن لائن اللہ حافظ